بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاکی کرم اور شکرن والے دن کے ساتھ آج کا بلوگ کرتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ سب کریٹس ہی ہوں گے تو آج میں ڈیرے پہ سٹو بریز لگانے لگا ہوں تو ان کی جو سی رنرز ہیں سٹو بریز کے وہ میں نے منگوا لی ہیں یونیویسٹی سے منگوا لائے ہیں تین سو رنرز میں نے منگوا لائے ہیں تو اب میں ملچنگ شیٹ لینے لینے کے لیے جا رہا ہوں بزار سے تو وہ لائے کے تو انشاءاللہ پھر سٹو بریز لگانے شروع کرتے ہیں ملچنگ شیٹ مجھے نہیں ملی پتہ نہیں کیا وجہ میں نے کافی زیادہ ڈونڈ لی ہے لیکن مجھے ملچنگ شیٹ نہیں ملی تو چلو اب سے کیا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ جو سے رنرز ہیں سٹو بریز کے وہ خراب اپنا ہو جائے تو چلتے ہیں پھر لگانے کے لیے انشاءاللہ اگر قسمت میں ہوئے تو ہو جائیں گے تو جی اب میں یہاں پہ بیٹس بنانے لگا ہوں اپنا سٹو بریز کے لیے کیونکہ سٹو بریز کو بیٹس پہ لگایا جاتا ہے تو ان کے لیے میں بیٹس تیار کرنے لگا ہوں یہاں پہ تو اس کے بعد ملچنگ شیٹ مجھے نہیں ملی چلو کوئی بات نہیں تو بکایا انشاءاللہ اب لگا دیتے ہیں سٹو بریز کیونکہ وہ خوشک نا آج ہیں ان کے جن سے رنرز ہیں تو اب کام شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تو اگر ویڈیو اچھی لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی تو بات دیجئے گا تک کہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو اب کام شروع کریں تو اب وہ لگانے سے پہلے ہم خاد کے لے کے آئے ہیں اپنا اٹھے سے تو پہلے وہ میں اندر رکھوں گا کمرے کے اس کے بااد انشاءاللہ سٹو بریز لگائیں گے لیا ہوں اٹھے سے پہلے ہوں شکریہ شکریہ موسیقی 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 سبح کا یہی پروگرم بان رہا ہے کہ چلتے ہیں چلتے ہیں اب چلتے ہیں اب چلتے ہیں تو چلنے چلنے میں یہ ٹائم ہو گیا ہے تو اب پہلے میں ذرا ہاتھ شاد دولوں اپنے کیونکہ وہ ذرا ہاتھ اور شرد گندی ہو گئی ہے وہ بھورے اٹھانے کی وجہ سے پہلے ہاتھ دول لیتی ہیں موسیقی ہمیں چلس ہمیں ہمیں پاپا نے جی مجھے ابھی سرپرائز دی ہے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ سن کے کہ پاپا کو کل میں نے ایسے کہا تھا کہ میں سٹو بریز لے کے آؤں گا تو وہ ہم نے لگانی ہے دیرے پہ تو اس کے لیے پاپا نے بیٹس تیار کروا دیا تھے کلی تیکن مجھے نہیں تھپتا ہے مجھے اب بائے ہوں تو مجھے پتہ لگا ہے اور بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھے کام نہیں کرنا پڑے گا تو اس کے اوپر اب صرف سٹو بریز لگانے والا کام رہ گیا باقی سارا ہوا پڑے بیٹس گال کے بنے ہوئے جی تو اس وجہ سے اس کو بلکل کنارے پہ لگاتے ہیں تو یہ سٹو بریز کو تو تھوڑا سا نرم کیا جہاں آ رہا ہے صرف کناروں سے میں کہا رہا ہوں کہ جہاں پہ سٹو بریز کو لگانے ہے تو ماں سے تھوڑا سی نرم ہو جاتا ہے ایسے تو نرم ہے سارے بیٹس لیکن تھوڑے سے زیادہ نرم کرنے چاہیے تھے بیٹس کمپلیٹ ہے الحمدللہ مین کام ہو چکا ہے بات یہ تھوڑا سا نرم کرنے والا اس کے بعد انشاءاللہ ہم سون کریں گے خوانتی بتات کریں گے خوانتی بتات کریں گے تسوڑا سا نقب کریں گے کہ میں نے کہا کہ پہلے کے کوئی سٹک وغیرہ لے کے تو اس سے سراغ کر لیتے ہیں جہاں جہاں پہ لگانی ہے تو اس سے سانی ہوگی لگانے میں اب سٹوبریز لگاتے ہیں جی سراغ میں نے کار لی ہے اب سٹوبریز لگاتے ہیں موسیقی الحمدللہ فائنلی سٹوبریز میں نے لگا لی ہی ساری کافی ٹائم لگا ہے لیکن میں الحمدللہ لگا لی ہی ہیں اب دعا ہے کہ اللہ کر کے ساری صحیح سے ہی ہو جائیں تو اب ہاتھ تو تن دوبارہ کیونکہ موسیقی 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 یہ الحمدللہ میں نے لگا لی ہی ہیں اب یہ میری اسائنمنٹ تھی کہ سٹوبریز کو لگانا تھا اب ایک پاپا کی بھی اسائنمنٹ ہے اسائنمنٹ تو نہیں ہم نے دیرے پہ آلو بھی لگانے ہیں تو اب آلو لگاتے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کہ موسیقی موسیقا موسیقی 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 باقی میں نے پانی ڈال لیا ہے اب آلول گانا شروع کرتے ہیں وہاں پر باقی میں نے پانی پانی پڑھا لیا ہے اب میں مکنی ہوں تو آپ ہاتھ دوتے ہیں کیونکہ ہاتھ بہت گندی ہو چکے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی تو باز دیجئے کہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے تو اسے کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ